حلیلویہ حلیلویہ پربیشو کی تعریف ہو سبی لوگ دھنیواد کریں دھنیواد کریں اس کی مہما کریں حلیلویہ پربیشو کی تعریف ہوں ہر ایک جنوں کے لئے ہم پراہتنا کرتے ہیں پرمیشہ پیتا تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں پرمیشہ پیتا سب کو سنبھال اور بلیس کر اشک کے ساتھ لئے نام میں حلیلویہ کتے لوگ آج در میں ہیں کتے لوگ پریشانی میں ہیں کئی لوگ سمسیاؤں کی بیچ میں ہو کر گجر رہے پرمیشر پیتا پربو ان سب ہی کو تیرے ہاتھوں میں دیتے پرمیشر پیتا خالیلویہ پربیش و مسیح کی تعریف ہو ڈر جو ہے وہ پرمیشر کی اور سے نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کی اور سے ہیں شیطان آتا ہے ڈرانے کے لئے اور گھبرانے کے لئے اور جب ڈرتے ہیں تب آپ کے جیون میں کیا ہونا شروع ہوتی ہے خانی ہوتی ہے پرمیشر اسی لئے کہتا ہے مت ڈر اور مت گھبرا خالیلویہ پربیش و مسیح کی تعریف ہو جب جب پرمیشور کے جو سی وقت تھے جو پرانے نیام میں پڑھتے ہیں جب جب ڈرتے تھے گھبراتے تھے تو پرمیشور ان سے کہتا تھا کہ مت ڈر مت گھبرا دیکھ میں تیرے سنگ ہوں میں تیری سہتہ کروں گا میں تیری اگوائی کروں گا میں تیرے آنگیا کے چلوں گا خالیلویہ موسیٰ جب ڈر رہا تھا اسرائیلی جب ڈر رہے تھے خالیلویہ اسرائیلی بہت ڈر گیا تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا آگے سمودھ رہے ہیں اور پیچھے فیرون ہیں اور اس سمیں پرمیشور نے موسیٰ سے کہا خالیلویہ کے ڈروں مت کھڑے کھڑے وہ ادھار کا کام دیکھو جو یہ ہوا آج تمہارے لے کرے گا کیونکہ جن مصریوں کو تمہارے دیکھتے ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے خالیلویہ جن پریشانی کو آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنے جیون میں آپ پھر کبھی نہ دیکھیں گے یدی آج آپ کہہ رہے کہ میں نے ڈروں گا پھر وہ پریشانی پھر بیماریوں کو دیکھ کے رب ڈر رہے اور گھبرا رہے ہیں پرمیشور کہتا ہے مت ڈر کھڑے کھڑے آپ اس ادھار کے کاموں کو دیکھنے والے جو پربو آپ کی جیون میں کاری کرنے جا رہا ہے خالیلویہ پربیش مسیح کی تعریف اب کن چیزوں کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں کیا اس بیماریوں کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں کیا اس سمسیحوں کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں آپ کے جو سامنے میں بیماری جب کے اوپر ہے جو بہت پریشانی کر رہی ہے جو درد کو لے کر آ رہی ہیں ریپورٹ دے کے اب ڈر جا رہے ہیں گھبرا جا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے کیا ہوں گا آپ کے سمسیحیں جو ہیں اب اس کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں خالیلویہ آپ کے جو کوٹ کے سچل روز کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے کیا ہوگا آپ ڈر ڈر کے جی رہے ہیں پرمیشور کی مرضی یہ نہیں کہ آپ ڈر ڈر کے جی رہے ہیں اس لئے پرمیشور آپ سے کہتا ہے کہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے جن بیماریوں کو تم آج دیکھ رہے ہو اب تم کبھی نہ ڈر ہوگے پھر نہ دیکھو گے بول رہا ہے پرمیشور آپ سے پھر اس بیماری کو اپنے جیمن میں نہ دیکھو گے کہہ رہا ہے جس سمسیاؤں کو دیکھ کر ڈر رہے پربو کہہ رہا ہے کہ اب پھر تم کبھی نہ دیکھو گے سمسیاؤں کو جن بیماری اور پریشانیوں کو دیکھ کر ڈر رہے ہو پرمیشہ کہہ رہا ہے کہ اب تم پھر کبھی نہ دیکھو گے یہ کتنی سندر بات ہے کی جو پرمیشہ اور آپ سے ہم سب سے کہتا ہے کہ اب تم پھر سے ان پریشانیوں کو نہ دیکھو گے اب سے پھر تم بیماریاں کو نہ دیکھو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ش sesleri پروپاو کو چھوٹکارا دینے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرمیشر چنگا کرنے والا ہے چھوٹکارا دینے والا ہے پرمیشر نے پہلے کہا جن مصریوں کو تم آت دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے پرمیشر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم پھر کبھی نہ دیکھو گے مصری کو مطلب کیا کرنے جا رہا تھا پرمیشر کچھ عدبود کاموں کو کرنے جا رہا تھا اس لئے پرمیشر نے موسیٰ کو پرگٹ کر کے دیا کہ جن مسیحوں کو دیکھ کر تم ڈر رہے پھر کبھی نہ دیکھو گے آج وہی پرمیشر آج آپ سے ہم سے سب سے کہتا ہے اور بیماریوں کو دیکھ کر ڈر رہے پھر تم کبھی نہ دیکھو گے اب وہ بیماری نہیں رہے گی اب وہ پریشانی نہیں رہے گی اب سمسیانی رہے گی لیکن کیا کہتا ہے کھڑے کھڑے وہ ادھار کا کام دیکھو جو پرمیشر تمہارے لیے کرے گا یا اب وشواس کرتے ہیں کہ پرمیشر میرے لیے کرے گا بلو وہ میرے لیے کرے گا بلو وہ میرے جن میں سب در کو دور کرنے جا رہا ہے وہ بیماریہ کو دور کرنے جا رہا ہے ہر ایک سمسیان کو دور کرنے جا رہا ہے میرے جیون سے ہر ایک خطروں کو دور کرنے جا رہا ہے میری جاپ کی سمسیان کو دور کرنے جا رہا ہے میری بزنس کی سمسیہوں کو دور کرنے جا رہا ہے کیونکہ پرمیشن میرے جن میں سب کچھ ٹھیک کرنے جا رہا ہے حالی کوئی کہ پرمیشن نوائدہ کیوں کہا ہے کہ اب تم ان پریشانیوں کو نہ دیکھو گے حالیلویہ سب ہی کہیں آمین کہ اب پریشانی میرے جیون سے جاری ہے اب سمسیہیں اور پرولم میرے جیون میں رہے گی ہی نہیں وہ بیماری میرے جیون میں رہے گی نہیں وہ نئے ٹھہر سکتا بولو میں پرمیشن ہوں میں اس کی سنتان ہوں حالیلویہ دھنیوادیش پرمیشن اپنے بچوں کے لئے عدبت کاموں کو کرتا ہے حالیلو ان کے سنتانوں کے لئے پرمیشن کام کرتا ہے یہ دیب چاہتے ہیں کہ پرمیشن آپ کے لئے کام کرے یہ دیب چاہتے ہیں کہ پرمیشن آپ کے لئے کام کرے آپ کوئی بھی کیوں نہ ہوں حالیلویہ کہیں سے بھی بلاؤں کیوں نہ کرتا ہو کسی سٹیٹ سے کسی کنٹری کسی شہر میں رہتے کیوں نہ کسی کنٹری میں رہتے کیوں نہ یہ دی آپ چاہتے کہ پربو آپ کے لئے کام کرے یہ دی چاہتے کہ پربو کو لڑائی کو لڑے آپ چاہتے کہ جس بیماری سے لڑ رہے ہیں آپ بیماری کو دور کرے آپ کو چنگا کرے حالیلویا تو آج ہی اپنے جیون کو پربو کیا گیا سرندر کرنا شروع کریں آج ہی وشواث کریں سرندر کرنا کیسے کرنا ہے وشواث کرنے کے دورا کیا ہوگا جب آپ وشواث کروگے پربییشو مسیح پر کی ہاں پربییشو مسیح ادھار کرتا پرمیشور ہے وہ سب کچھ بدلنے کی طاقت تو سمرتھ رکھتا ہے تو آج بھی پرمیشور میرے جیون میں عدبت کامو کو کرے گا یہ دی وشواث کر رہے ہیں تو آپ نیا جیون کو پا رہے ہیں یہ دی وشواث کر رہے ہیں تو بیماری آ جا رہی ہیں یہ دی وشواث کر رہے ہیں تو آپ کی سمسیاؤں کا پرابہ دور کرنے جا رہے ہیں اور عدبت کامبوں کا پرگٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کے جیون میں شمسی کے سامردھی نام میں اس لئے پرمیشور کہتا ہے برستہ ویورن کی کتاب میں 31 سدیار 6 وچن میں کہ تُو ہی آو مان اور درد ہو ان سے نہ ڈر اور نہ بھائی بھید ہو کیونکہ تیرے سنگ چلنے والا تیرا پرمیشور یہ ہوا ہے وہ تجھ کو دھوکہ نہ دے گا اور نہ شوڑے گا پرابہ ہم انسان دھوکہ دے دیتے ہیں ہاں پرمیشور تیرے پیچھے چلوں گا بولت کے اور چلتے نہیں ہیں ہم کہتے چرچے جائیں گے ہم چرچے نہیں جاتے ہیں ہم کہتے پرابہ تیرے پیچھے چلیں گے پر نہیں کر پاتے ہیں لیکن پرمیشور وہ مانوشی نہیں کہ جھوڑ بولے یا دھوکہ دے وہ تب پرمیشور اسے نہ ہوگا یہ ہوا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تُو ہی آو باندھا درد ہو جا مت ڈر بھائیویت نہ ہو کیونکہ تیرے سنگ چلنے والا تیرا پرمیشور یہ ہوا ہے وہ تجھ کو دھوکہ نہ دے گا اور نہ چھوڑے گا یہ دی آنج آپ ڈیسائیٹ کریں پرمیشور پہ وشواس کرنے کے لئے پرمیشور کی سنتان ہونے کے لئے یہ دی کہہ رہے کہ پرابہ میں تیرے پیچھے چلوں گا ہاں پرمیشور اپنے سنتان بنا لے تو پرمیشور نے تو کہا ہے کہ میں تیرے سنگ چلوں گا پرمیشور نے کہا ہے کہ تیرے جیون سے ہر ایک سمسیاؤں کو دور کروں گا ان سمسیاؤں کو دور کیا پرمیشور سمسیاؤں کا اس بیماری کا اس پریشانیوں کا انت کر دے گا آپ کے جیون میں شمسی کے سمرتھی نام میں حالیلویہ کتنے وشواس کر رہے ہیں کہ پرمیشور میرے سمسیاؤں کا آج انت کرنے جا رہا ہے حالیلویہ بتائیے کتنے لوگ وشواس کر رہے ہیں حالیلویہ بولو پرمیشور میرے جیون سے ہے کمنٹ کریں بولیں کہ پرمیشہ میرے چیوان سے ہر ایک سنکرد دکھ تکلیفوں کو دور کرنے جارہا ہے بولو میں پرمیشو مسیح کا ہوں اور میں اس کا ہوں یہ شمسیح میرا ہے اور وہ میرے جین میں سب کچھ ٹھیک کرنے جارہا ہے اس لئے پرمیشو کہتا ہے آج آج کیا ہے بیماری کی وجہ سے اشانتی ہے دکھ تکلیف ہے پرمیشو کہتا ہے میں تمہیں شانتی دوں گا اپنی شانتی تمہیں دوں گا اور پرمیشو کہتا ہے کل کے چندہ نہ کرو کیونکہ کل کے دن اپنی آپ چندہ کر لے گا حلیلویہ پربیشو مسیح کے تار پرمیشو آپ کی چندہ کرتا ہے وہ سب کچھ ٹھیک کرے گا حلیلویہ پربیشو مسیح کے تاریف ہو اس لئے یہ سب ہی لوگ اپنے آپ کو پربیشو کی آگے سندر کریں حلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو تیری تاریف ہو تیری ستوتی ہو پربیشو مسیح کی مہمہ ہو پرمیشو نہیں چاہتے کہ اب ڈرڈر کے رہیں لیکن پرمیشو چاہتا ہے کہ آپ وشفات کریں پرمیشو پر جب آپ وشفات کریں گے تو آپ اودھار کے کاموں کو دیکھو گے جب آج وشفات کرو گے تو پربیشو کے جیون میں اچھمبے کاموں کو کرے گا آپ کی در کو دور کرے گا پرابلم کو دور کرے گا آج میں پراتمہ کرتی ہوں کہ آپ چاہتے ہیں پرابل دور کریں تو آج پرمیشور کی سنتان ہونے کے لئے اپنا جیون کو سرندر کریں جو کہ پربو اپنے لوگوں کے جیون میں کاری کرتا ہے ہالیلو یا دھنے وادیشو اسی وقت کہیں کہ پرمیشور تو میرا پرمیشور ہے مجھے اجاد کر اس سنکٹ سے نکال اس بمارے سے چھٹکارہ دے چھنگا کر پربو میں تیرے پاس آتا ہوں کہیں پربو میں تیرے نکٹ آتا ہوں کہیں پربو میری سمسیاں کو دور کر ہالیلو یا پربیشو مسیح کی تعریف ہو ہم پراتنا کرتے ہیں ہر ایک ایک جنوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں ہالیلو یا پربیشو مسیح کی تعریف ہو پربو دیا کر پربو تیرے نکٹ آتا ہوں کہ پراتنا کرتے ہیں جتنے لئے وشواس کر پربو ان کی جیون میں ادبوت کام کر وہ دار کرنے یا جیون دے ہالیلو یا رب اشترے روے گے دیر اللہ بگا دیر ہم پراتنا کرتے ہیں ہرے درد یہ شکس مرد تے نمہیں ختم ہو جائے اندکار کی شکت میں تھاٹی آپ کے جیون پریوار کو چھوڑ کے جائے ہر ایک در کی آتما دوست آتما بیماری کی آتما ایشو مسیح کی سمرتی نام میں جائے ایشو کی سمرتی نام میں جائے آپ بھی میرے ساتھ پراتنا کریں اور ڈانٹے اور دوست آتما کو اور ڈانٹے اس بیماری کو اور ڈانٹے ایشو مسیح کی سمرتی نام میں بولے ایشو مسیح کی سمرتی نام میں جائے میرے جیون سے ہر ایک دوست آتما ختم ہو جائے میرے جیون سے ہر بیماری جائے ہر پرکار کی روک اور سمسیہ ہے ہر درد ہر بیماری آپ کے شریع سے چھوڑ کر جائے ایشی کے سمسیہ نام میں جہاں بھی آپ کو پرویلم ہے ابھی اسی وقت وشواس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو وہاں رکھیں اور دیکھو پرویلم آپ کو عدبودریتی سے چنگا کرنے جا رہا ہے میں پراپ نہ کرتی ایشی کے سمسیہ نام میں آج جنہوں نے وشواس کیا ہے اور جو لوگ جو نئے تھے جو وشواس کر رہے ہیں کہ ایشی مصیح میرا پرمیشر ہے اور وہ مجھے جرور چھٹکانا دے گا تو یس لور جیزا آج ان کے جیون میں کام کر پرمیشر اپنی سنتان بنا پرمیشر مدد کر پربوس سہتہ کر میں تھاڑ تیشی کے سمسیہ نام میں ہر ایک دشت کے کام ایشی کے سمسیہ نام میں ختم ہو جائے اسی وقت جن کا شگر اور بی پی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتا ہے میں پراہت نہ کرتی ایشی کے سمسیہ نام میں وہ نورمل ہو جائے بولو آمین میں پراہت نہ کرتی ایشی کے سمسیہ نام میں سب ہی کہیں آمین حالیلو نورمل جندگی ہو جائے ایشی کے سمسیہ نام میں آشی شوالی جندگی ہو جائے ایشی کی سمسیہ نام میں بیسٹ لائف ان کے جیون میں گھوشنا کرتی ایشی مصیح کے سمسیہ نام میں ان کے جیون کو بلیس کر ان کے پریوار کو بلیس کر میں پراہت نہ کرتی ہو ہر ایک ڈر والی آتما دستات میں جو ڈر آتی گھبراتی پریشان کرتی ہے گٹ اوک ایشو مسی کسامرتھی نامے پرمج شولے شولے شکسامرتھی نامے ہلیلویا ربکت نمشت روڑے بگے دیرہ ربک دیرہ ہر ایک دستات میں کے کام آپ کے جیوان سے ختم ہو جائے جل جائے برس میں ہو جائے میں پراتنہ کرتی جن کو دستات میں تنگ کرتی دکھائی دیتی آواج آتی ہے گٹ اوک ایشو مسی کسامرتھی نامے اشیاء کے سمرتی نامے اشیاء کے سمرتی نامے اشیاء کے علامے میں قابل کرتی ہو میں پ IanLOئیہ دیا کر ہر بیماری کو میڑھان town اشیاء کے سمرتی نامے جائے ہلیلویہ رابا کتنا پرمیشہ کے سمرتی نامے میں پیرات نہ کرتی پرمیشہ جنہے جیسے کہا وچن میں کی کل کی چنتہ مت کر پرمیشہ پیتا جگل کی چنتہ کرتی فیچر کی چھنٹہ کرتے ہیں اور وہ چھنٹہ ان کو دبا رہی ہے یہ شکی سمرتھینہ میں چھنٹہ ہیں والی جندگی چاہے بولو پرمیشہ میرے ساتھ وہ میرے پرمیشہ کہتا ہے کہ میں تیرے سنگ سنگ چلوں گا تیری اگوائی کروں گا حالیلو یہ دی اب مشواس کر رہے تو پروب آپ کے آگے آگے چلے گا آپ کے آگے آگے چل کے وہ سب کچھ ٹھیک کرتے جائے گا میں برات نہ کرتے ان کے جیمنے سب کچھ فکس کرتے جائے سب کچھ صحیح کرتے جائے شی mäسی کے سمرتھی نام میں حالیلویہ پربوش شٹکارہ دے دیا دھنیوات کرتے ہو صحیح کر دیا میں دھنیوات کرتے ہو ساری پراتنوں کو سننے دھنیوات کرتے ہو جو گرج میں دوبے ہیں جو پрьمیشہ پدہ جو گبراتے ہیں پрьمیشہ پدہ حالیلویہ دیہا کرتر اس کرے کرج والی جندگی کو میں ٹھانٹے شئی کے سمرتھین نام میں جائے کرجے سے اجاد کر لون والے جندگی سے اجاد کر کر جسے اجاد کر پاب Lunax Out That ہر ایک بندھن ٹوٹ جائیں شومنسی کے سامرتھیں ہر ایک دسم حکم کام ختم ہو جائیں شومنسی کے سامرتھیں بفری اندھ مٹینی ملب جیسوس کھائے بفری اندھ مٹینی ملب جیسوس کھائے چھٹکارہ دے انگرہ دے شانتی کی گوشنا کرتی ان کے جیون ان کے پریوار میں شمسی کے سمجھ تھی ساری پراتنا کس ان کو اتر دینے والا پرمیشور ہم آپ کا دھنیواز کرتے ہیں چھٹکارہ دینے والا پرمیشور دھنیواز کرتے ہیں یہ جہاں جہاں تے ان کے سردود کے باڑے میں رکھتی شمسی کے لہوں میں کور کرتی ان کے ہر ایک جرتوں کو پورا کر کے دینا ان کے ہاتھوں کی کمائی کو بلیس کرتے ہیں ان کے فائننس کو بلیس کر ہر ایک ڈر کو گھبراہت کو دور کر دی ان کے جنگی سے مدھنیواز کرتی جیسے اپنے کہا پرمیشور پیتا کہ ایسے تم ان مصریوں کو نہیں دکھو گے پرمیشور کہتا ہے اب جو بیماریوں کو نہیں دکھو گے ان دستاتموں کو نہیں دکھو گے حالیوں سمسیان کو نہ دکھو گے یہ شکر سمرتینا میں ختم ہو جا دستاتم کے کام ختم ہو جا جل جائے شکر سمرتینا میں چھٹکارہ دینے کے لئے دھنیواز پرمیشور پیتا ہے حالیلوئی ان کے انجل پانی کو بلیس کرتے ہیں روز ایک ان کے کھانا پینے کو بلیس کرتے ہیں شکر سمرتینا میں سب کچھ پورتی کر کے دینا ہر ایک جرتوں کو پورا کر کے دینا کسی بھی بھلی بستو کے کمی گھٹی نہ ہونے پائے ساری پراتنوں کو سن لیا دھنیواز کرتے ہیں جیونے بڑھا پراتنہ والا جیون دے آپ میں بنے رہنے کے لئے انگرہ دے شانت دے ترس خواہشوں کے سمرتینا میں روز جانا پرمیشور پیتا پراتنہ والا کرنے والا آتما دینا جیون دینا بائی بر وچن پڑھنے کے لئے انگرہ دینا پرمیشور پیچھے چلنے کے لئے انگرہ دینا حالیلو سمرت دینا شکتی دینا طاقت دینا ہر ایک بچوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں پرمیشور پیتا ہر ایک بجورگوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں آپ کے گھر میں جو بھی رہتے ہیں میں سب کو ہر ایک ایک صدستے کو یہ شکے لخوں میں کور کرتے ہیں سردود کے باڑے میں رہتے ہیں مدد و سہتہ انگرہ پریوار کر ایک جنو کو تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں انگرہ کے چار سردود کے باڑے میں رکھتے ہیں یہ شمسی کے اللہ میں کور کرتے ہیں جب رات کو سوتے تو اچھی میٹھی پہلے نہیں دینا سب ندرشوں کو در آباد کرنا جو فورین کنٹری میں رہتے ہیں اور اس وقت پراتنہ کو سن رہے ہیں جو اس وقت صبح ہے اور یہ پرمیشہ پیتا ان کے جی آنے جانے مارگوں میں سردت کے باڑے میں رکھتے ہیں شکر اللہ ہمیں گور کرتے ہیں ساری پراتنہ کو سننے دھنیواد کرتے ہیں آت میں جیونے گروت کرنے کے لئے مدد کر بڑھا اور آشش کر ساری پراتنہ کو سننے دھنیواد کرتے ہیں پرمیشہ مسیح کے میٹھر پتر نام سے مانگتے ہیں سنے قبول کر لیجے پیتا آمین سب ہی کہیں حلیلویہ تو آج کی پریئر کو ہر ایک جنوں کو شیئر کریں سوشل میڈیا میں شیئر کریں حلیلویہ تاکہ آپ کے دورہ ہر لوگ بچائے جائیں چھٹکارہ پہنشی کے سامار تھے کسی کوچھ انگائی کی جورت ہے کسی کوچھ چھٹکارہ کی جورت ہے آپ کی ایک لنک شیئر کرنے کے دورہ لوگ بچائے جا سکتے ہیں اس لئے ہر ایک جنوں کو ہر ایک جگہ سوشل میڈیا میں شیئر کریں بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوں شیئر کر رہے ہیں لیکن ابھی بہت سارے لوگ شیئر نہیں کر رہے ہیں حالی یہ ہماری بھی ریسپونسیبیلیٹی ہے تاکہ پرمیشہ کی وچن کو شیئر کریں تاکہ پرمیشہ کی وچن ہر جگہ تک پہنچے اور وہ بچائے جائے چھڑائے جائے اس لئے شیئر کریں حالیلویہ اور جو لوگ آپ نے ابھی تک مسیح کی ترڈی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کرنا نہ بولے تو سبسکرائب کرنے کے لئے بولے جو لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اپنی گواہی کو دینا نہ بولیں جو پرمیشہ بھوت کام کرتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ اپنی گواہی کو دے سکتے ہیں اور پھر آپ چرچ میں بھی آ کر گواہی کو دے سکتے ہیں حالیلویہ اور دیپتی پرسینٹر میں کال کر کے پراتنہ کروا سکتے ہیں جہاں ہمارے ٹیم آپ کے لئے پراتنہ کرے گے حالیلویہ اور آپ کے پرستیٹی چینج ہوگی پرمیشہ مسیح کی تعریف ہو تو آپ اپنی بھیٹ اپنے تھانس گیونگ کی اپنی آفرنگ کو جو دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس دیٹیلز کو اپنے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں پرمیشہ سرودان ندیت رہیں اور ہم آپ کے لگات پراتنہ کریں آپ کے پرستیٹی سیم نی رہے گی وشواس میں بنے رہے ہیں اڑے اور کھڑے رہے ہیں حالیلویہ اور ایک انونسمنٹ ہے آج رات کو بارہ بجے جو اپریل مہنے کے لئے نئے مند کے لئے جو پراتنہ ہوگی تو رات کو بارہ بجے سب ہی تیار رہیں امین تیار رہنا رات کو بارہ بجے جو لائف پراتنہ ہوگی آپ شامل ہونا ہے آپ کی جو بھی پرے ریویسٹ ہوگی آپ رات کو آج بارہ بجے اپنے بھیجنا ہے تو آپ کے لئے پراتنہ ہوگی حالیلویہ پرابیشو کی تاریف ہو اس رات کی پراتنہ میں سچ مجھو ہے جب آپ پرمیشہ کے لئے جگوگے رات کو مٹنگ اٹینڈ کروگے ہو سکتا ہے پرابہ کو ٹچ کرو میرا تو وشواہ سب کو پرمیشہ شونے جا رہا ہے ادبود ریتی سے اس لئے جو چاہتے ہیں کہ اپنیل منتھ میں بلیسنس کو دیکھنا آنشش کو دیکھنا چھٹکارہ کو دیکھنا ادبود کاموں کو دیکھنا اپنیل منتھ کو سوپنا ہے آپ کو آج کی رات کی پریئر اٹینڈ کر کے تک کہ آپ کا اپنیل منتھ مہینہ وہ آنشش بھرا ہوا ہو گواہی والا ہو اور بلیسنگ والا ہو اسیو مسئل کے سمرتی نمیتے اکتیس جو حالیلویہ جو اج رات کو بارہ بجے جو نئے مہینے کی پراتنہ ہوگی نئے منتھ بلیسنگ پریئر ہوگی تو سبھی لوگ شامل ہو اور سبھی کو کہیں شامل ہونے کے لئے جو آن لین ہوگی تو آن لین آپ شامل ہونا پرابب کا شش دے اور پرابب کو اونچا کرے اور بلیس کرے آپ سبھی لوگوں کو چہمسے کی ہم پھر ملیں گے صوبہ تین بجے صوبہ کی پراتنہ میں پرمیشنگ کی پریزنس میں پرمیشنگ کے پرسیتی میں حالیلویہ